مجھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں کو بھول ہے اب میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں یہاں پر ٹیم اے پلس نے لائبہ اور ان کی والدہ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سرپرائز تیار کر کے رکھا ہے تو چلیں فوراں سے آپ سب کے سامنے یہ سرپرائز ریویل کرتے ہیں آئیے کیسے ہیں آپ لائبہ اللہ کا شکر نہیں ہے آنٹی آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھا برس دار آپ پردہ تو دیکھ رہی ہیں اس وقت پیچھے تو کیا خیال ہے آپ کے ذہن میں کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے ہم نے نہیں پہتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں وہ مسکرار ہی ہے اور وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوئی تھی اور کافی کیوریس بھی ہے وہ یہ دیکھ کر کہ پردے کے پیچھے کیا ہے وہ لائبہ آپ تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں نہیں پتا کیوریس ہیں آپ کے دل میں کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا کچھ اچھا ہی ہوگا امید اچھی کنی چاہیے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پردے کے پیچھے اے پلس کی ٹیم نے آج آپ کے لئے کیا توفیر رکھے ہیں آپ یہاں پہ گھری ہو چاہیے ٹیم اے پلس پردہ اٹھائیے رابعہ خاتون آپ مجھے بتائیے کہ ان سب چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگتے ہیں سب چیز بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اور آپ لوگوں بھی بہت بہت شکریہ جتنا شکریہ اللہ کا اس کے بعد تمہارا ادھا کروں میرا نہیں ٹیم اے پلس کا سب ٹیم اے پلس کا کہ میری بچی کو اتنا کچھ ہوگا اللہ کا شکر ہے اللہ کے بعد تم لوگوں نے میرا ساتھ کیا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں اس سے پہلے کہ میں ان سے مزید قویشنز پوچھوں رابعہ خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ جب سے منگنی ہوئی حلائیوہ کی تب سے یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میاں غیب سے مدد کرے ان کی بیٹی کی تاکہ ان کی ساری ارینجمنٹس ہو جائیں اور آج اللہ کا کرنا ایسا ہوا یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی کا نصیب آجا اور ٹیم اے پلس جو ہے وہاں پر پہنچ جائے اور ان کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دے اللہ کی طرف سے ذریعہ بن کے وہاں پہنچ جائے تو مجھ سے رابعہ خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں یقین نہیں آرہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی ان کی دعا پہنچ رہی اس نے بڑا مانگ میں میری غیب سے مدد کی باتی میں نے سے یہی دعا کیتی اللہ تعالیٰ تو اپنے غیب سے میری بچی کی چیز فادت کے نامزے کی چیزیں پور مدد کریں اور ایک بات یہ کہہ رہی تھی مجھے کہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے شادی کے وقت جو اخلا جات ہوتے ہیں لازمی سی بات ہے اس کے لیے وہ کسی سے مانگیں ادھار لیں یا کسی کا احسان لیں اور اسی لیے وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کریں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں تو یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کر دے کہ میں اس کو اتنا دوں کہ یہ نہ کہہ کہ مجھے خالی ہاتھ ماں باپ میں لوں باپ تو ہے نہیں میں مائی تھی ان کے والد ہوتے تو کبھی یہ چیزیں لینے نہیں کہتا وہ کہتے کہ نہیں ہے تو ایک کپڑے میں اس کو رخصت کر دو اس طرح سے اس مزاج کی جو لڑکی ہے اس نے جا کے باہر کام کیا کیونکہ فیملی کے اوپر گھر والوں کے اوپر مہت بورا وقت آگیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا عجر دیا ہے آپ کا بہت جھکریہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گے اور ٹیم اے پلس یہ آپ کے گھر ڈیلیور کرے گی تینکیو 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 آجل میں خوشیاں سمیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو اللہ پر یہاں کو کوش ربتے ہیں اللہ پر جو نہیں راچیوگ نہیں ترکتی ترکتا ہے میں تو سوچا بھی نہیں تھا میرے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میری بچی کو اتنا کچھ دیتا ہے لائبہ اس وقت اپنے فادر کو بہت زیادہ مس کر رہی ہیں اور لائف ان کی کافی تف تھی اسی لئے یہ اپنے اموشنز کو اس وقت کنٹرول نہیں کروا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیس کرائنگی مگر میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ لائبہ آپ اکیلی نہیں ہے سرپرائز تو ہم نے آپ سب کے سامنے ریویل کر دیا ہے اور اب ہماری ٹیم یہ سارا سمان لائبہ کے گھر پہنچائے گی بہت محفوظ طریقے سے اور میں آپ سے کل ملوں گی آجا جی تو آج مہندی کا فنکشن ہے اور میں ایک بار پھر موجود ہوں لائبہ کے گھر کے باہر یعنی کی سوجانی ٹاؤن میں تاکہ میں ان کو فہیم برنی سپا اور بیوٹی سیلون لے کر جا سکوں جہاں انہیں آج رات کے فنکشن کے لئے تیار کیا جائے گا تو جلیے اندر چلتے ہیں آجو مندر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی آپ انتھی ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حالے؟ کیسے ہوں؟ میں بلکت ہی کو آپ کیسے ہیں؟ بالکل پرستاف ان کی مہندی کا فنکشن ہے تو آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اور سیچویشن کچھ یہ ہے کہ آج ہم جلدی میں ہیں تو آپ مینج کر لیں گے نو پروبلم نو پروبلم وکار جو ہے جتی جلدی ہو سکتے ان کو تیار کریں گے تو ہم ان کو میکپ روم میں لکھر کریں آجا جی تو لائی باب بلکل تیار ہو چکی ہیں وکار نے بہت اچھی طریقے سے ان کو تیار کیا ہے کچھ اور ہے گیا پس یہ آخری تو بٹا تو بٹا تلائی باب آپ کو کیسا لگ رہے ہیں یہ بولیں گے نہیں میں بھیسپری ہی کریں گے میں آپ کو بتا دیتیوں کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا ان کو بہت اچھا لگ رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا شرماری ہیں تو بکار تھانکس الوٹ پورن سے انہوں نے بیٹ کو تیار کر دی ہے اور اب ہم ان کو فائنو کی طرف لکھ جائیں گے تلائی باب ریڈی لیچن جی تو میں وینیو پر پہنچ چکی ہوں اور یہاں پر ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے ہر چیز بہت جگ مگا رہی ہے سارے مہمان بھی آگئے ہیں اب انتظار تو ہے صرف اس بات کا کہ کب ہم لائی باب کو اندر لے کر چلیں تو چلیں لائی باب کو ہم اندر وینیو پر لے کر چلتے ہیں موسیقی موسیقی لائی باب کے سسرال والے لائی باب کی فاملی کی طرح کافی سادہ مزاج لوگ ہیں اسی لئے مہندی کی تمام رسومات بغیر کسی رکاوٹ کے بہت جلد ہی ادا کر لی گئی ہیں مہمان بھی کھانا کھا چکے ہیں اور ان میں سے باز تو اپنے گھر بھی جا چکے ہیں فیلحال میں بھی آپ سے لوں گی اجازت بٹ you don't go anywhere کیونکہ شادی ابھی باقی ہے موسیقی 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 موسیقی